جے شیر کرشنا سواغت ہے آپ کا سارتھی ترشلا کے ساتھ کیسے ہیں آپ لوگ کیسے ہیں گھر میں سب ضرور بتائیے گا بہت محنت کرنے کے بعد بار بار کسی چیز کے لیے پریاس کرنے کے بعد بھی ہمیں اس کارے میں سفلتہ نہیں ملتی بار بار ہم کسی چیز کے لیے اپنے تن من دھن سے لگے رہتے ہیں دن رات ایک کر دیتے ہیں پھر بھی ہمیں اس کے اندر سفلتہ پر آپ نہیں ہوتی تو ہم یہ سوچنے پر ویوش ہو جاتے ہیں کہ گلتی کہاں رہ گئی کمی کیا رہ گئی جس وجہ سے میرا یہ کارے پورا نہیں ہو پایا جب لوگوں کے ساتھ ایسا بار بار ہوتا ہے تو لوگوں کے من میں بہت الگ الگ ترہ کے وچار آتے ہیں کچھ لوگوں کو لگتا ہے میرے ساتھ جب بار بار ایسا ہو رہا ہے کسی کی نظر تو نہیں لگ گئی کوئی ٹوک تو نہیں کھا گیا میں بار بار ایسا ہونے پر لوگوں کو لگتا ہے کیا میرے گرہ وپریت چل رہے ہیں اسی لیے میرے ساتھ بار بار ایسی کٹھنائیاں آ رہی ہیں کبھی کبھی تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی اپنا ہی میرے خلاف کوئی تنتر منتر یا شڑینتر کر رہا ہے اسی لیے میرے ساتھ یہ دکتیں اتپن ہوتی ہیں ہو سکتا ہے اگر آپ کی کنڈی کے اندر آپ کا سورے راہو سے کہیں نہ کہیں پیڑی تھو رہا ہوگا تو یہ کارے ہو سکتا ہے شنی منگل کے ساتھ کیتو کے ساتھ آپ کو ناکارتمک پربحاف دے رہا ہوگا تو ضرور ہوگا راہو اگر باروے گھر میں بیٹھا ہوگا لگن میں بیٹھا ہوگا تو آپ کو یہ دکتیں دے گا لیکن کیا ہر بار ہر سمسیا کے لیے ہمیں جوتشیوں کے پاس جانا ضروری ہوتا ہے کیا جب بھی کوئی دکت ہو پریشانی ہو تو ہمیں بھاگ کے کسی ایسٹرولوجر سے پوچھنا چاہیے کچھ حد تک ہاں اور کچھ حد تک نہ بڑے بزرگ ہمارے جتنے بھی بڑے بزرگ رہے ہیں انہوں نے ہمیں ایک چیز سکھائیے اپنے کرموں کو ہمیشہ اچھا رکھئے صبح اٹھ کر اپنے ہاتھ سے گائے کو روٹی ضرور کھلائیے چیٹیوں کو دانا ضرور ڈالیے پکشیوں کو اناز ضرور دیجئے بڑے بزرگوں کے پیر ضرور چھوئیے چھوٹے بچوں کو ہمیشہ پیار سے رکھئے اڑوسی پڑوسیوں کے ساتھ وہوار اچھا رکھئے من وچن اور کرم سے کبھی کسی کا برا مت کرئے یہ ساری چیزیں مل کر آپ کے کرم کو بل دے دیتی ہیں اور جب کرم بلی ہو جاتے ہیں تو انسان کے اچھے اچھے گرہ انہیں آشروات دیتے ہیں اور برے گرہ چھو منتر ہو جاتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے آپ کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا پرانتو جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو من میں بہت سارے خیال اتپن ہوتے ہیں اور ادکتر جو خیال ہوتے ہیں نا بیٹا وہ نیگٹیو ہی آتے ہیں ہم اچھا نہیں سوچ پاتے جب ہم ایسا تھوئی برا رہا ہے تو ہم اچھا سوچیں کیسے ہیں برا ہی ہو رہا ہے تو برا ہی سوچیں گے نا ٹھیک ہے آپ کی اس بری سوچ کو بھی ختم کرتے ہیں اور بار بار آپ کے جیون میں آ رہے ہیں وگنوں کو بھی دور کرتے ہیں آج میں آپ کو ایسے پانچ ٹوٹ کے بتانے والی ہوں جس سے آپ کے جیون کی ساری سمسیاؤں کا انتھ ہو جانے والا ہے سب سے پہلا ٹوٹ کا جب کوئی گپت شترو چاہے اسے ہم جانتے ہوں چاہے نہیں جانتے ہوں ہمیں پتا ہو کہ یہ ہمارے لئے برا کر رہا ہے یا ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے لئے کون برا کر رہا ہے کبھی کبھی ہم امیزینیشن بھی بناتے ہیں ستے وہ نہیں ہوتا جو ہم سوچتے ہیں پر رہو ہے بہت کچھ بھرم بھی دیتا ہے پر جو بھی سچ میں آپ کا برا کر رہا ہو اسے آپ کے جیون سے دور کرنے کے لئے اسے شانت کرنے کے لئے آپ کے گپت شترووں سے آپ کی پروٹیکشن کرنے کے لئے ایک چھوٹا سا سرلسہ اپائے کر لیجے ایک پان کا پتہ لے لیجے اس کے اوپر حلدی رکھ دیجے اب میں حلدی کیوں رکھوا رہیوں میری جان کیونکہ حلدی رکھوانے سے ماں پتامرہ کا اشیرواد پرابت ہوتا ہے اور پتامرہ دیوی جو ہوتی ہیں وہ ہمیں گپت شتروں سے بچانے کا کارے کرتی ہیں آپ حلدی رکھنے کے بعد ایک روپے کا سکھا رکھ دیجے اب آپ اس کے اوپر ایک لال رنگ کا کپڑا رکھ دیجے اور اسے اچھی سے باندھ دیجے لال رنگ کے دھاگے سے یہ دھاگا نورمل بھی ہو سکتا ہے جس سے آپ سلائی کرتی ہیں باندھنے کے بعد آپ اس پتے کو لے جا کر کسی سنسان جگہ پر دبا دیجئے کھڑا کر کے وہاں پر دبا دیجئے آپ کے جو بھی گپت شتروں ہوں گے وہ اپنے آپ شانت ہو جائیں گے اور آپ کا کبھی کچھ برا نہیں کر پائیں گے یہ کارے آپ کب کریں گے یہ کارے آپ کو کرنا ہے گروار کی راتری میں چلیے جی اب دوسرا ٹوٹکا کہیں آپ کا پیسہ فسا ہوا ہے کسی ویقتی نے آپ سے پیسہ لیا وہ واپس نہیں دے رہا ہے کوئی ویقتی آپ کو جان موچ کر حیرس کر رہا ہے آپ کے کام کو ڈیلیڈ کر رہا ہے سپوز کریں آپ کو ایک سائن ہی چاہیے کسی سے اور آپ کو وہ سائن نہیں مل رہا ہے اور وہ ویقتی آپ کو سو بار چکر کٹوانے کے باوزود بھی آپ کا کام نہیں کر رہا جب جاتے ہیں تب ایک میٹھی گولی کھلا دیتا ہے اورنج کلر کی ہاں بس ابھی کرتا ہوں بس دو چار دن میں ہو جائے گا ایسے ویقتی سے اپنا کام سدھوانے کے لیے یا آپ کا بندھا ہوا پیسہ واپس آنے کے لیے یا جس ویقتی کے پاس آپ کا پیسہ پہنچ گیا ہے اس ویقتی سے اپنا پیسہ نکلوانے کے لیے آپ کو یہ چھوٹا سا اوپائے منگلوار کو کر لینا ہے آپ کو پانچ نیبو لے لینے ہیں اور ان کے اوپر آپ کو دو دو لانگ لگا دینی ہے پانچوں نیبووں کو آپ کو لے جا کر سندھیا کے وقت کسی پیڑ کے نیچے رکھ دینا ہے پیڑ کوئی بھی ہوگا بس کاتے والا رکش متر چنیے گا پیڑ کے نیچے رکھیے گا اور اس کے بعد آنکھ بند کر کے ہنمان بابا کو یاد کر کے یہ کہیے گا کہ میرا رکا ہوا کام میرا رکا ہوا پیسہ یا میرا جو بھی آپ کا رکا ہوا ہے آپ کے پاس آ نہیں رہا ہے وہ کارے میرا جلد سے جلد سمپن ہو جائے ایسا بول کر سیدھا ہنمان جی کے مندر جائیے وہاں ایک دیپک پرجلت کریے چمیلی کے تیل کا اور وہیں پر بیٹھ کر ایک سو آٹھ بار شری رام کے نام کا جاپ کریے اور پھر دیکھئے ہفتے بھر میں آپ کا کارے کیسے ہو جاتا ہے تیسرا اوپاہ جب آپ کے گھر کے اندر بہت زیادہ دکھتیں آ رہی ہوں کلہ بہت بڑھ رہے ہوں روز روز آپ کو مانسک پرطارناوں سے گزرنا پڑ رہا ہو یا گھر کے اندر آپ کی چیزیں بگڑتی جا رہی ہوں کبھی الیکٹرونک آئیٹمز کی طرف سے دکھتیں ہو رہی ہیں کبھی ساسسور کی طرف سے دکھتیں ہیں کبھی پتی کی طرف سے دکھتیں ہیں کبھی رشتے داروں کی طرف سے دکھتیں ہیں اور تو آج کے زمانے کی سب سے بڑی دکھت آپ کو اگر اپنی نوکرمائیوں سے دکھت ہو رہی ہے تو بھی یہ اوپائے کریے گا آپ کے لئے کارگر ہوگا آپ اپنے گھرے لوں کسی بھی ویواد میں چھوٹی سی کٹوری لے لیجے ہو سکے تو آپ مٹی کی کوئی چھوٹی سی دیا لی لیجے دیا جس کو کہتے ہیں اس کے اندر وہ کالے تل رکھ دیجے اس کے اوپر آپ کو دو لال مرچ رکھ دینی ہے تھوڑا سا کچھا دودھ لینا ہے اور اس کے اوپر دھارہ ڈالنی ہے اور بولتے جانا ہے آپ کو اوم نمہ شیوائے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو یہ پورا سمان لے کر ایسی جگہ پر رکھ دینا ہے جہاں پر سورے کی روشنی سیدھی آ رہی ہو سڑک پہ رکھ دیجے کسی پیڑ کے نیچے رکھ دیجے لیکن وہاں پر سورے کی روشنی اس دیالی میں پڑھنی چاہیے ورنہ یہ کام آپ کا نہیں ہوگا تین سوموار یہ کارے چوتھا اُپائے جب آپ کو لگے کہ آپ کی بہت محنت کرنے کے بہت اپ پر محنت نہیں مل رہا آپ تو سارے بچے چاہیں کہ ملے مارچ کا مہینہ ہے آپ کو پر موشن نہیں مل رہا آپ کا بوس آپ کی تاریف نہیں کرتا آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں سپیڈ کاریے ایک کٹوری لے لیجے جو کی کانسے کی ہوگی اس کے اندر سرسو کا تیل ڈال دیجئے تھوڑے سکالے تیل ڈال دیجئے دو کیل ڈال دیجئے اور شام کے وقت لے جا کر اس سارا سارا سمان پیپل کے پیڑ پر چڑھا دیجئے کانسے کی آپ سماپ کریں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایک کام اور کریں گے تو دگنی سپیڈ سے اس کا فل پرابت ہو جائے گا یہ کاریہ آپ کو سات شنیوار کرنا ہے تو سات شنیوار آپ اس کے ساتھ ایک گریب یا ضرورت مند انسان کو کالا چھاتا دان کر دیجئے آپ دیکھ آپ اب آتے ہیں بچوں پر جو بچے کامپیٹیشن ایگزام دے رہے ہیں جو بچے اپنے جیون میں ترقی چاہتے ہیں جو بچے چاہتے ہیں کہ ان کے جیون کے اندر انہیں لکشے کی پرابتی ہو جائے ایسا ہو نہیں پا رہے ہیں کچھ بچے ویدیش جانا چاہتے ہیں جان نہیں پا رہے ہیں تو یہ اپ کے لیے ہے ضرور کر لینا پانچ بدھوار آپ کو اپنے ہاتھوں سے پانچ لڈو لے جا کر گنیش جی کے مندر میں چڑھا دینا ہے اور وہیں پر آپ کو ایک کپور کا ٹکڑا بھی چڑھا دینا ہے اس کپور کے ٹکڑے کو چڑھانے کے بعد واپس لے آئیے اس کپور کے اوپر کسی بھی پین سے لکھ دیجئے نیلے کالے ہرے جس سے من کرے اس سے لکھ دیجئے گا 3 2 1 لکھنے کے بعد اس کپور کو لے جا کر کسی ایسی جگہ گار دیجئے جہاں پر کچھی مٹی ہو مطلب دھیرے 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 یہ وہاں پر گھل ہو جائے کر کے دیکھئے ایسا کرنے سے آپ کے جیون میں پریورتن ضرور آئے گا آئے گا تو آپ کچھ دھنیواد کریں گے اور یہاں کمنٹ کر ہمیں ضرور بتائیں گے اور میں پھر آؤں گی کچھ علک کچھ عدود لے تب موسک راتے رہی گا رشتوں میں مجبوطی بنا کے رکھ سارتھی کے ساتھ جوڑے رہی گا پیار دیتے رہی گا پیار لیتے رہی گا رکھ اپنا اور ان کا جن سے آپ تیار کر کر تیار کر جلد آپ سے ملنے آؤں گی تب تک کے لیے راد کر کر سارتھی مات رشلہ جوتش کے کشیتر میں وشو وکھ تام ہے جوتش شاستر میں پی اچ ٹی مات رشلہ پچھلی 22 ورشو سے جوتش کی سب ہی پرم پرام 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 سوار چکی مات رشلہ لگاتار 2016 سے جوتش ویبھوشن اوارڈ پرام کر رہی ہے سال 2018 میں انہیں اترہ کھنڈ کے مکھ منتری تریویندر سنگ راوت نے جوتش ویبھوشن اوارڈ سے سممانت کیا تھا اور سال 2016 میں انہیں راجستان میں بیسٹ اسٹرولوجر کے اوارڈ سے نوازا جا چکا ہے